ایجی پنجاب ایس ایس پی آپریشنز ایس پی سیکیورٹی اور دیگر افسران کی شرکت افسران کی ڈی ایج آپریشنز کو ڈیپلائیمنٹ لوجسٹک اور کمیونکیشن بارے بریفن سیف سٹیز کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری تھانا سٹی ہافظہ باد کی حدود سے تین سالہ بچے کو تلاش کر کے والدین سے ملوا دیا پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکارون فیف سینٹر میں ستاسی ہزار پانچ سو باون ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں چھ ہزار چار سو اٹھائیس کالز پر بروقت ریسپانٹ کیا گیا جبکہ چونسٹھ ہزار نواسی کالز غیرزوڑنی قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک کوانین کی خلاف ورزی پر چار ہزار ایک سو دس الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے پانچ سو ستر مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی شاباش لاہور پولیس شاباش داتا دربار سے اغواہ ہونے والی پانچ سالہ فضا نامی بچی کو بارہ گھنٹوں میں گجرانوالا سے بازجاب کروا کر برسا کے سپرد کر دیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سینٹرل پولیس آفیس میں پولیس ملازمین اور ان کے اہلے خانہ سے ملاقات کی آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی پیش کردہ درخواستیں سن کر رلیف بارے احکامات بھی جاری کیے کونسٹیبل محمد نواز کی سروس کی بہالی اور بیٹے کی بطور کونسٹیبل بھرتی کی درخواست ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کو بھیجوا دی وارڈن عدیل کی این نو سی کی حصول کی درخواست ڈی آئی جی ویلفیر کو رلیف راہم کرنے کا حکم سب انسپیکٹر جاوید اکتر کے بیٹے کی بطور کونسٹیبل بھرتی کی درخواست پر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کو رلیف راہم کرنے کی ہدایت سب انسپیکٹر آسیف محمود اور سب انسپیکٹر غلام شبیر کی پرموشن کی درخواستوں پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو رلیف راہم کرنے کی ہدایت سب انسپیکٹر غلام شبیر اور محمد یاسین کی بطور انسپیکٹر پرموشن درخواستوں پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو ضروری کاروائی سے رلیف کی ہدایت کی ڈی آئی جی آپریشنز سیر دلی ناصر رزوی کی زیرست دارت زمنی انتخابات کے حوالے سے عالی ستی جلاس ہوا اجلاس میں ایس ایس پی آپریشنز ایس پی سیکیورٹی اور دیگر افسران نے شرکت کی افسران نے ڈی آئی جی آپریشنز کو ڈیپلائیمنٹ لوجسٹک اور کمیونکیشن بارے بریفنگ دی ڈی آئی جی آپریشنز سیر دلی ناصر رزوی کا کہنا ہے کہ پورا من انتخابی مہم کے لیے ایس پیز ڈیسٹرک ایڈنسٹریشن اور دیگر اداروں سے مکمل رابطے میں ہیں سیف سٹیز کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری تھانا سٹی ہافظہ بات پولیس نے تین سالہ بچی کو ان کے والدین سے ملوا کر والدین سے دھیروں دھوائیں سمیٹیں والدین کی جانب سے پکار ون فیپ پر بچے کی گمشدگی کی اطلاع دی گئی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے تھانا سٹی ہافظہ بات پولیس کو روانہ کیا پولیس نے بچے کو تلاش کے بعد والدین کے حوالے کیا سیف سٹی لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر اب تک پانچ ہزار سے زائد افراد کو اپنوں سے ملوا چکا ہے شہری کسی بھی گمشدہ شخص کے اطلاع ایمرجنسی ون فائیو ہیلپ لائن پر دیں محکمہ محولیات اور سیف سٹیز موگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس خصوصی ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹیز موگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 166 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالیٹی انڈیکس 106 پنجاب یونیورسٹی 85 اور سیف سٹیز آثورٹی میں سو ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموک مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد نمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کھوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموک میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور داتا دربار سے پانچ سالہ فیضہ نامی بچی کے اغواہ کا مہمہ حل ہو گیا انچارج انویسٹیگیشن پولیس داتا دربار محمد صدیق نے پولیس ٹیم کے ہمرا کاروائی کرتے ہوئے بارہ گھنٹوں میں بچی کو بازیاب کروا کر ورسہ کے سپرد کر دیا نامعلوم خاتون ملزمہ بچی کو داتا دربار سے اغواہ کر کے گجران والا لے گئی تھی بچی کے والد نے تھانا داتا دربار میں بچی کے اغواہ کا مقدمہ درج کروایا تھا پانچ سالہ فیضہ کو سی سی ٹی وی کیمروں اور ہیومن انٹیلیجنس کی مرد سے بازیاب کروایا گیا یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز